السلام علیکم میں رنب طاہر علی ہے اور میری ایسی جنل کے ناموردو سپار ہے اور میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا لگوئیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دیر سٹون سمیر ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو آپ لوگوں کو مزید لیے چلتا ہوں بن نمبر دو کی دشیری کی طرف اور بن نمبر دو کی دشیری کو جیسے طرح سے ہے سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں بن نمبر دو پہلے میں تیسے ایک عالم حیرت تھا چے لاہوت چے ناسوت سب جرم سے طائب تھے چے ہاروت چے ماروت سب خوف سے تھے زرد چے خرشید چے آقوت تھا سکتا تھا سلاتین کو نتخت نتابوت بے خود جکیا روئے زمین بے خود جکیا روئے درخشان کی چمکنے بالائے زمین ٹیک دیئے ہاتھ فلکنے پہلا مصرہ ایک عالم حیرت تھا عالم حالت کو کہتے ہیں عالم کے معنی دنیا بھی ہے حیرت کا مطلب حیران کن حیران کر دینے والی حالت چے لاہوت چے ناسوت لاہوت کا مطلب یہ نہیں کیا ہے عالم بالا یا عالم بالا یا ذات الہی عالم ذات الہی ناسوت کے معنی ہے دنیا سب جرم سے تائب تھے جرم کے معنی خصور خصور کرنا گناہ کرنا غلطی کرنا تائب توبہ کرنے والے چہاروت چماروت چہاروت چاہے وہ حاروت ہو اور یا ماروت ہو مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہی ہے اور چہاروت یا چماروت ساتھ ساتھ یہاں پہ چہاروت و ماروت دو فریشتوں کے نام تھے سخوف سے تھے سب خوف سے تھے زرد پیلا زرد کا مطلب پیلا پڑ جانا مطلب کوئی بندہ جب خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ خوف زدہ جب ہوتا ہے تو اس کو پیلا کہتے ہیں مطلب ان کا رنگ بدل جاتا ہے جو خرشید لیکن یہاں پہ زرد سے مراد کیا ہے جو خرشید خرشید یعنی خرشید کا رنگ بھی مطلب جب وہ تلو ہو رہا ہوتا ہے یا اسی طرح سورج شیعہ خود چاہے خرشید کے معنی سورج اور یعنی خود کے معنی سرخ قیمتی پتھر سکتا تھا سکتا حیرت سلطان کی جمع سلطین سلطان کے معنی بادشاہ نے تخت نتابو تخت تو تخت کو کہتے ہیں لیکن تخت یہاں پیک کیا مراد ہے تخت سے کیا مراد ہے اور پھر یہاں پہ نتابوت نتابوت کا مطلب تابوت اسے کہتے ہیں جس میں کسی بندے کو کسی مردے کو رکھا جاتا ہے اس کو تابوت کہتے ہیں بے خود جو کیا روئے درخشا روئے کا مطلب ہے چہرہ ترخشا کے معنی ہے چمکتا دمکتا کی چمک نے بالا زمین ٹیک دیئے بالا اوپر زمین زمین کے اوپر ٹیک دینا گٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ٹیک نہ ٹیک دیئے بالا اوپر زمین ٹیک دیئے ہاتھ فلک نے ہاتھ فلک مطلب فلک نے ہاتھ یا یہاں پہ ہاتھ فلک کا مطلب اسمان کا کنارہ اسمان کا کنارہ یہ مراد ہے ویسے ہاتھ تو ہاتھ کو کہتے ہیں فلک کے معنی اسمان کا کنارہ بھی ہے لیکن یہاں پہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ اور فلک کا مطلب اسمان کا کنارہ یا اسمان تو آپ پہلے مزرک کی تشریح سننے سے پہلے میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کی رہسانی ہو جائے گی اور سمجھنے میں سارا بند پہ رہسان ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ جو بند لکھا گیا ہے تو یہ مصدس ہے مصدس کے حیط میں لکھا گیا ہے اس کا جو حیط ہے وہ مصدس ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ لاہوت اور ناسود تک سارے عالم حیرت میں تھے چاہے لاہوت تھا چاہے ناسود تھا آرود مارود جیسے فرشتیں بھی جرم سے توبہ کرنے والے تھے توبہ تائب تھے سورج ہو یا قوت سورج ہو یا قوت سب زرد ہو گئے بچاہوں پر بھی سکتہ تاری تھا ان کے تخت اور تابوت سلامت نہ رہے علی اکبر وزیلہ درہوں کے روشن چہرے کی چمک نے سب کے ہوش اڑا دیئے تھے ہوش اڑنا نہیں ہے ہوش جاتا رہنا ہے تو سب کے ہوش جاتے رہے یہاں تک کہ اسمان نے بھی زمین پر اپنا ہاتھ رکھ دیئے ہوش اڑانا یہ مطلب محاورہ نہیں ہے ہوش جاتے رہنا ہے یہ غلط استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں یہاں پہ ایک عالم ہے رتہ چلاہو چنہو چلاہو چنہ سو شاعر ابھی میں تجریح کی طرح باب لوگو کلیے چلتا ہوں شاعر نے فرزندی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال اور گھوڑے کی برقرفتاری کو مختلف تشبیہات اور استیارات اور سازہ تنویہات کے ذریعے بیان کیا ہے شاعر کہتا ہے شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان یعنی کربلا میں جلوہ فروض ہوئے تو ان کا حسن و جمال اور گھوڑے کی برقرفتاری دیکھ کر ایک عالم حیرت میں ڈوب گیا ملب وہ جو جگہ جس جگہ میں موجود تھے تو حیرت میں ممتلا ہو گئے عالم نسوس سے عالم الہود تک سب پر سکتہ تاری ہو گیا سب یعنی حیرت زدہ ہو گئے حیران رہ گئے یعنی حیران ہو گئے شاعر نے عالم نسوس اور لعالم الہود سفیانہ اسلاحات اسے مل کی ہیں اسلاح کے نزدیک مطلب کیا ہے سفیان کے نزدیک عالم چار ہے سفیان کے نزدیک مطلب چار عالم ہے چار جہان ہے اول کیا ہے اول عالم الاول جہان اول دنیا ناسوس جسے عالم اجسام یا مادی جہان بھی کہا جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ عالم جبرود ہے جبرود جو ارواح کا جہان ہو اسے جبرود کہتے ہیں سوئم یا ترڈ یا تیسرا عالم ملکوت ہے ملکوت یعنی ملائکہ جو جہان تو اس جہان کو ملائکہ جو ملائکہ کا جہان ہے اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں ملکوت کے معنی ملائک اور چارم فورد نمبر عالم الہود یعنی عالم بالا جو ذاتی الہی کا جہان ہے اسے اسے فنا باللہ کا جہان بھی کہتے ہیں اور صدرہ دل منتحہ کے بعد عالم الہود شروع ہوتا ہے جہاں جبریل علی امین جبریل امین علیہ السلام بھی کو بھی جانے کی اجازت نہیں شاعر مبلغرائی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جس شان سے یعنی کربلا کے میدان میں اترے اور داخل ہوئے اور جس انداز سے جس کرروفر سے جس فخر سے فخری انداز سے گھوڑے پر سوار ہوئے اسے دھیک کر عالم نحسوس سے لے کر عالم الہود تک سارے عالم حیرت میں ڈوب گئے اور سب پہ سکت تاری ہو گیا جس طرح ایک شیر ہے بقا عدی صلی اللہ علیہ وسلم جبتا جو فوج شام پہ جبتا جو فوج شام پہ وہ نونہال دین جبتا جو فوج شام پہ وہ نونہال دین میدان کارزار کی ہلنے لگی زمین اور اس حوالے سے ایک اور شیر نے بھی ان کے شان میں کچھ اسرہ وہ شیری کی ہے وہ یہ ہے کچھ یوں ہے اہلِ زبا سے پوچھو نہ اہلِ بیان سے اس کا شرف بلند ہے سارے جہاں سے آتا ہے اس کا نام بھی نامِ خدا کے ساتھ اکبر کا کیا شرف ہے یہ پوچھو آزان سے دوسرے مصرے میں مطلب یہاں پہ جو آپ کو بتاتا چلو کہ سب جرم سے تائب تھے چھہاروت چھماروت دوسرے مصرے میں یعنی شہر کہتا ہے کہ گھوڑے کی برقرفتاری اور شہزادے کی شام دیکھ کر آرود اور مارود جیسے فرشتے بھی اپنے جرموں سے تائب ہو گئے اپنی غلطیاں انہوں نے تسلیم کر دائی شاعر نے آرود اور مارود کی تلمیہ استعمال کی ہے اور تلمیہ یہاں پہ مختلف تلمیہات کا انہوں نے تذکر ہے کیا ہوا ہے آرود اور مارود دو فرشتے تھے جن کو یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ازمائش کیلئے انسانی شکل میں بابل کی سردمین پر بیجا تھا یہ علم سیکھ سہر جانتے تھے لیکن جو لوگ ان کے جو کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے جاتا وہ اسے منع کرتے اور کہتے ہیں یہ علم ہمیں خدا نے تمہاری ازمائش کیلئے دیا ہے اسے نہ سیکھو ورنہ تمہارا ایمان جاتا رہے گا لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے جادو سیکھتے یہ بھی مشہور ہے کہ حارود اور معروض زہرہ نامی ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے اس نے شرط رکھی کہ آپ مجھے جادو سیکھا دیں تو میں آپ سے محبت کروں گی انہوں نے اس سے جادو سیکھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس نفرمانی پر فرشتوں سے پوچھا کہ تمہیں دنیا ہی میں سزا دو یا آخرت میں انہوں نے کہا دنیا میں ہی سزا دیں ایک وجہ تو یہاں پہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ دنیا کی جو سزا ہے یہ بھی بہت سخت ہے لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے لیکن یہ بھی علماء سے پوچھنا چاہئے ان واقعات کے حوالے سے آپ لوگوں کو مفتی صاحبان سے پوچھنا چاہئے دریافت کرنا چاہئے حارود اور معروض کے باقعہ کے حوالے سے تو آگے میں بتاتا چلو تب یہ نہیں جب انہوں نے مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا دریافت کیا ان سے پوچھا کہ میں تمہیں دنیا میں سزا دوں یا آخرت میں انہوں نے عرض کیا کہ دنیا میں ہی ہمیں سزا دلوائیے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر بابل کے کوئے میں الٹا لٹکا دیا وہ قیامت تک اسی طرح لٹکے رہیں گے قرآن میں سر بقرہ میں حارود اور معروض کا ذکر آیا ہے لیکن ان کی کسی عشق اور سزا سے متعلق تذکرہ نہیں اور اگرچہ محققین کے مطابق حارود اور معروض کے قصے میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ جھوٹ اور مبالغہ کی عمیزش ملاوٹ کیوئی ہے لیکن شاعر نے اس مصرے میں اسی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں پہ سب خوف سے تعائف تھے سب خوف سے تھے چے زرد چے خرشیت چے آقود زرد مطلب پیلا پڑ جانے یہاں پہ چاہے آقود چاہے آقود قیمتی پتر تھا سب خوف زدہ تھے تو تیسرے مصرے میں مطلب شاعر کہتے ہیں کہ گھوڑی کی تیز ربطاری اور علی اکبر زیرہ تنہوں کی حیبت سے سورج اور آقود جیسے قیمتی سرخ قیمتی پتر کا رنگ بھی زرد پڑ گیا سورج کے وقت جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے اس کا رنگ زرد ہوتا جاتا ہے اور اسی طرح یاقود جیسے قیمتی پتر بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے شاعر کہتا ہے خوف اور حیبت سے سورج اور یاقود کی سرخی بھی زردی میں تبدیل ہو گئی تو یہاں پہ شاعر نے حسنِ تعلیل سے بھی کام لیا ہوا ہے تو یہاں تو یہ تیسر مصرہ تھا سکتا تھا سلاتین کو نیتخت نتابو سکتا حیرت سلطان مطلب سلاتین کی جمع سلاتین جمع ہے اور سلطان واحد ہے چوتی مصر میں شاعر کہتا ہے کہ اس بہادر دل جوان کی عظمت شان و شوقت اور اس کے گھوڑی کی جو ربطار تھی بڑے سے بڑے سلطان یا سلاتین اوپر بھی سکتا تاری ہو گیا وہ حیرت میں پڑ گئے انہیں اپنے تاج و تخت کا غم نہ رہم فکر نہ رہی اور نہ ان کے ذہن میں اس ثابت کا خیال آیا جس میں مرنے کے بعد ان کی مئی ترقی جانی تھی تو یہ خیال ان کے ذہن میں نہیں آیا پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کو مطلب خوف خفزدہ ہو جاتے ہیں تو ان کی لیے مطلب تابوت کا خیال لکھنا یا ان کی لیے تاج کا خیال لکھنا یہ پھر ایک ہمار کا تصور کی جاتی ہے اور اس کی لیے پھر لوگ تیار نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے مطلب خوف کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے خیال جو تابہ جاتا رہا وہ فکر مند نہ رہے اور بے خود جو کیا روئی درخشا کی چمک نے بالہ زمین ٹیک دیئے ہاتھ فلک نے بے خود جو کیا یعنی جو چمکتا دمکتا چہرہ تھا ان کا حضرت علیقبر ذلطرنہوں کا تو ان کی چہرے کی روشنی کی وجہ سے مطلب بے خود ہو گئے آخر شہر میں مطلب یعنی شاعر نے کیا کہا ہے کہ شہزاد علیقبر ذلطرنہوں کے روشن چہرے کو دیکھ کر آسمان بھی یعنی دم بخود ہو گیا وہ بھی بے خود ہو گیا اس کے بھی ہوش جو تھے وہ جاتے رہے اور بے خودی کے حیثیت میں کی حالت میں آسمان پھر کیا ہوا ہاتھ فلک نے یعنی بالہ یا زمین ٹیک دیئے ہاتھ فلک نے اور پھر اسی بے خودی کے عالم میں کی حالت میں آسمان بھی جھگ گیا اس کی بلندی کم ہو گئی نیچے آ گیا اور زمین پر اپنے ہاتھ جو تھے وہ ٹیک کر آجزی کا اظہار کرنے لگا جس طرح ایک شاعر اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا جانِ علی شبیح پیمبر بنا دیا اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کونسا شرف پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا برحال شہزاد علی اکبر زیادہ دنہوں کے حسن و جمال اور ان کے گھوڑی کی دوتی ضربتاری تھی کہ ساری دنیا پر ایک حیبت اور دھاگ بیٹھ گئی اگر جو شاعر نے یہاں میں موبالہ غرائی سے بھی کام لیا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ جو بیان کیا ہوا ہے جو شاعر کی ہے تو بہت خوبصورتی سے انہوں نے مطلب یہ اشار لکھے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ سننے والے بیور ایک سختہ طریق ہوتا ہے ان کے الفاظ کا جو استعمال ہے اور الفاظ کا جو جناؤں ہیں جو انتخاب ہے اس انتخاب کو بھی سن کر لوگ مطلب وہ بھی حیرت میں پڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قیمے بھی ضرور دیتا ہے چاہے اگر کسی نے ڈاکٹری کے میدان کو پسند کیا کسی نے انجنیرنگ کی میدان کو پسند کیا کسی نے پروپیسری کا میدان پسند کیا کسی نے بزنس کاروبار کے میدان پسند کیا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مطلب پھر یہ ریتولہ دیتا ہے قیمے بھی دیتا ہے یہ ریتولہ کا مطلب انہیں مکمل مہارت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ان کی محنت کے سلحے میں ان کو مطلب قیمے بھی عطا کرتا ہے ترحاظ ان کی جو شیری کے میدان تھا تو شیری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہارت حاصل کی ہوئی تھی تو اسی忘ź جب ہر انسان جو سنڈنٹس ہے دوسروں کو کبھی نہ امید نہیں ہونا چاہیے ان کی محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی اور ہر انسان کو مطلب اپنی سٹڈی کے ساتھ ایسنسیر ہونا چاہیے مخلص ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے تب یہ انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمیاب ہو سکتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے شہر میرے جو اشہار کی دو تشریح ہے ایسے بھی استفادہ کر رہوں گے اور آپ کو میرے اشہار کی دو تشریح ہے جو چینل کے لینکس ہیں یہ بھی اپنے دو سو کلاس فیوس کے ساتھ چیئر ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو جو فائدہ ملنا ہے ان کو بھی فائدہ ملے اور یہ ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ مجھے زیادہ فائدہ ملنا چاہیے اور میں جو اشہار کی تشریح سے فائدہ اٹھاؤں گا میرے نمبر زیادہ آئیں گے اور ان کے نمبر کم آئیں گے لہٰذا آخر میں ان کا میدان کچھ اور ہو جائے گا اور آپ کا میدان کچھ اور ہو جائے گا آپ لوگ جب زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے فیلڈ بھی الگ ہو سکتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ چشمک نہیں رکھنا چاہیے حاصل نہیں کرنا چاہیے کبھی نہیں کرنا چاہیے ہر انسان کو اگر ایک انسان کو فائدہ ملنا ہے تو دوسرے انسان کے لئے سوچنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نکام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ناکامی سے بچائے گا مجمید ہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زیدنگی بہت زیادہ اچھی گزری گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حیم و نصر ہو تب تک کیلئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگہبان